محمد آمیر اور شرجیر خان کے لیے پاکستان میں تو آوازیں اٹھ رہی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو آج سیٹی ٹویٹی ورلڈ کپ کے سکارڈ میں شامل کر لینا چاہیے لیکن اب پڑوسی ملک یعنی بارت کے سے بھی بہت سے کرکٹرز یہ بول رہے ہیں کہ آمیر اور شرجیر خان کو پاکستانی کرکٹ ٹیم میں شامل ہونا چاہیے ہر قیمت میں شامل ہونا چاہیے دوستو بارتی عام لوگ یہ بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ورات کولی اور امیس سنگھ دونی نے محمد آمیر اور شرجیر خان کے بارے میں اپنے پیارے بیانات دے دیا ہے اور ان لوگوں کے سپورٹ میں اپنے بیانات دے دیا ہیں دوستو ورات کولی اور امیس دونی نے بابا رازم کے کپتانی کے انڈر محمد آمیر اور شرجیر خان کو کیلنے کے لیے پیشکش کر دی ہے دوستو ویرات کولی اور ایم ایس دونی نے کیا کہا شرجیل خان اور محمد عامر کے بارے میں اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور نیچے کومنٹ بکس میں ہمیں بتا دیجئے کہ کیا ورلڈ کپ میں شرجیل خان اور محمد عامر کو شامل کر لینا چاہیے یا نہیں آپ نے کومنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کیونکہ آپ کے کومنٹ کرنے سے ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ کتنے زیادہ فین فالو میں ہیں جو چاہتے ہیں کہ آمیر اور شرجیل خان ورلڈ کپ میں شامل ہو دوستو ای پیل کے پریس کانفرنس کے دوران ایم ایس دونی اور ویرات کولی نے کہا کہ شرجیل خان اور محمد عامر کو پاکستانی ٹیم میں ہر حال میں ہونا چاہیے یہ وہ کلاری ہے جو پاکستانی ٹیم کو ورلڈ کپ جتوا سکتے ہیں تاہم اس سے ہمیں نقصان ہوگا ہماری ٹیم پاکستان کے مقابلے میں زیادہ مضبوط نہیں ہوگی لیکن ہم کرکٹ کو پروغ دینا چاہتے ہیں ان دونوں کی لادیوں نے یہ کہا تمام دنیا کے سامنے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا شرجیل خان اور محمد عامر کو پاکستانی ٹیم میں شامل کر لینا چاہیے نیچے کومنٹ بوکس میں ہم نے رائے کا اظہر دو دیجئے گا اور یہ بھی بتائیے کہ کیا عامر اور شرجیل خان کو ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم میں ہونا چاہیے یا نہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا